بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری جتنی سینئر لیڈرشپ ہے خان صاحب کے ساتھ ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ماشاءاللہ خان صاحب جینا پوری انرجی میں ہیں کابیٹمنٹ اور سپریٹ ہائی ہے اور لیکن اس موقع پہ میں کم از کم اتنا ضرور کہوں گا کہ جو جیل انتظامیہ رویہ رکھ رہا ہے کہ ہمیں جتنا ہمارا ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم بھی نہیں دیتا پھر چالیس منٹ جو ہے نا چالیس منٹ بنا لیتے ہیں اور بات بھی کرنے کیلئے میں مسلسل بیٹھے رہتے ہیں تو یہ میں اس کی مضمت بھی کرتا ہوں اور یہ مطالبہ کرتا ہوں اس کے بارے میں ہم نے کنٹیمٹ بھی بھی جا رہا ہے اس کے خلاف ہم کنٹیمٹ کوٹ میں کیس بھی کریں گے کہ جس طرح ہمارے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے امران خان اس ملک کا وزیراعظم رہا ہے اس وقت ہمارے پاس سپری پراز صاحب سینٹ کے اپوزیشن لیڈر ہے شیخ صاحب سینٹ اسمبلی اور سبائی صدر ہے مطلب یہ ملک ہے اس ملک کو قانون کے مطلب چلانا ہے یہ ملک کو جس طرح چلا رہا ہے جس طرح بنانا ریپبلک بنائی آئے یہ کسی طور پر قابل نہیں ہے ہم مضمت کرتے اور اس وقت ہم عدالت پر بھی جائیں گے اور ہم جو ان اسمبلی گروپ پر پر بھی بات کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بلکل ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس سیچویشن سے نہ ہم ڈرتے ہیں نہ ہم ڈریں گے نہ ہمیں کوئی خوف ہے ہم حالات کا مقابلہ کریں گے خان صاحب کا جو اس وقت جو کنسرن ہے یہ کسانوں کی حوالی سے تو ہمارا آن صاحب بات کریں گے لیکن اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے ملک میں تو انشاءاللہ ہم ایک بڑے لیویل پر پوری بارز کو اپروچ کر رہے ہیں جو ہمارے الائز ہیں اس سب الائز کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے آج میں لاہور جا رہا ہوں وہ اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہم نے لاہور بار میں خطاب کرنا ہے بات کرنی ہے وہاں جو ہے نہ ہمارے جو جیل میں خواتین ہیں جو ہمارے وہاں لیڈرشپ اس سے ملاقاتیں کرنی ہیں اور اپنے پنجاب کی پارٹی کو ایک مورل سپورٹ دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے جو سب سے بڑا خان صاحب نے اس کے اوپر بہت زیادہ کنسرن شو گیا کہ جو ہمارے بیسز جو نے اس وقت امریکنز کو دیا گیا میں یہ مطالبہ کروں گا کہ فاران آپ اس کے حوالے سے اپنی وضاحت کرے کہ کیا وہ کس مقصد کیلئے ہیں اور اگر انہوں نے یہاں امریکنز کو جو نے بیسز دیئے ہم اس کے مضمت بھی کرتے ہیں اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے اور اس سمنی کی فورٹ پہ بھی سینٹ میں بھی نیشنل اسمنی بھی اور تتنی فورٹ میں اس کے پر اٹھائیں گے کیونکہ یہی بات تھی کہ امریکن خان نے کہا تھا کہ میں اپنی درتی پہ اپنی ملک پہ کسی کو اٹھائیں نہیں دوں گا ہم مزید کسی جنگ کا متحامل نہیں ہو سکتے ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں اور امن تب ہوگا کہ ہمارا ملک اپنی پیسلے آپ کرے گا اس لیے ہم جو ہے نا ہم جو ہے نا اس کی پور مضمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں فاران آپ اس کے وضاحت کریں اس کی اٹھائیں کیوں دی گئی ہیں اور اس اڈلی کی بنیاد پہ کیا اگریمنٹ ہیں اگر اڈلی دی ہیں تو اس لیے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کے آئے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے نا برپور اپنی آواز اٹھائیں گے ساتھ ساتھ جو نے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نے ہی بھی کہ جو افغانستان کے ہمارے سرحضات کی اوپر اور جو ہمیں ایک چالیس سال جنگ کی وجہ سے جو اثرات آئے ہیں ہم اس جنگ کے حوالے سے جو ہے نا ہمارا پاکستان اس کی دہجگردی کا شکار رہا ہے کلچر رہا ہے اس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے ہمارا ایکانومی بیٹھ گئی ہے تو ہم کسی طور پر جو ہے نا اپنے ملک میں مزید جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایک آزاد ملک ہو اس ملک میں آزاد خارجہ پالیسی ہو ہم کسی کی جنگوں میں شریک نو امن کیلئے ہم پوری دنیا کے ساتھ شراکت چاہتے ہیں آخر میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس نے پلسطین کے حوالے سے بھی اپنی جو اس وقت چل رہا ہے پلسطین میں اور ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو اسرائیل کو ایسیپٹ کرنے کیلئے بھی کوئی لابنگ ہو رہی ہے یا جو پلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور عالم دنیا خاموش ہے اور خاص کر ہماری اسلامی دنیا اور اسی کو جو کردار ادا کرنا چاہیے اس کو اپنا کردار مزید موثر ادا کرنا چاہیے ہم اپنی پلسطینی بھائیوں کے ساتھ کڑے ہیں اس مشکل وقت میں اور اس کا برپور ساتھ دیں گے میں آن صاحب کو جو ہے نا کرنے کے باپنے بات دو چیزوں پر اور بھی خان صاحب نے ڈسکیشن کی جس کے اوپر تھوڑا روشنی ڈال دو جی سب سے پہلے خان صاحب نے کہا جو کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں کاروائی ہوئی ہے جو کہ چیف جیسٹس صاحب دیکھ رہے تھے تو نے کہا یہ بہت شرمناک ہے صاحب کا تھا اور باقی تمام ججز کا تھا اس پہ وہ اکیلے نظر آ رہے تھے تو خان صاحب یہ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے کہ چیف صاحب بتائیں گے کہ جو آٹھ فروری کو اس ملک میں ڈاکہ ڈالا گیا کیا وہ بھی کسی پریشر کے تحت نہیں تھا کیا تحریک انصاف سے جو اپنے بلے کا نشان لیا تھا کیا وہ بھی کسی پریشر کے تحت نہیں تھا کیا اس وقت تک ہمارے جتنے بھی پولٹیکل کیسز اور خاص طور پر ہماری خواتین کے کیسز جو یہاں پہ عدالتوں میں گھسیٹے جا رہے ہیں کیا وہ بھی کسی پریشر کے تحت ہے جن کو اپنے کھڑے لائن لگا دیا ہے تو انہوں نے کہا یہ سوالات پوچھے جائیں گے اور چیف صاحب کو اپنے اس رویہ کے حوالے سے پوزیشن کم اصکم قوم کے سامنے کلیر کرنی پڑے گی اگر آپ کو اتنا ان کیمرہ کرنے کا اجلاس کا شوق ہے تو پھر قوم دیکھ رہی ہے اور اتصاف کی طالب ہے قوم بھی اور وہ چھائی ججز بھی دوسرا خان صاحب نے کہا ہے کہ جو پاکستان میں کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بہت ہی شرمناک ہے یعنی کہ وہ ملک جو کہ کسان جس میں دنیا میں سب سے زیادہ گندم بیدا ہوتی ہے اگر اس ملک میں جب اس وقت آپ کو پتا تھا کہ 68 لاکھ ٹن گندم میں پاکستان میں موجود ہے پورے پاکستان میں اکتوبر میں 68 لاکھ ٹن گندم کے زخائر موجود ہیں تو آخر وہ کون سے لوگ تھے جنہوں پاکستان میں یوکرین سے گندم انگوانے کے لیے اس کی اجازت دی اور اجازت جس دن دی اس کے ساتھوے دن وہ بیڑے جو بہری بیڑے تھے جو کہ گندم لے کے آ رہے تھے اور ہماری انفرمیشن کی مطابق وہ بیڑے یوکرین سے نہیں آئے وہ آلریڈی کراچی کے باہر کسی پورٹ پر کھڑے تھے اور اس انتظار سے تھے کہ آج کیابنٹ ابروو کرے اور اس کے چار پانچ دن بعد وہ آنلوڈ ہو جائیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں چالیس لاکھ ٹرنم جو چالیس لاکھ ٹرن گندم ہے وہ زخائر میں پڑی ہے اور اس وقت پنجاب ناصر پورے پاکستان کا جو اس وقت کسان ہے وہ اپنی گندم لے کے سڑک پر پھر رہا ہے تو کس خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کیس کو کوٹ میں لے کے جائے گی جن لوگوں نے ہمارے اندازے کے مطابق پچاسی عرب روپے کی کرپشن اس پورے خبلہ کیا گیا جو کہ نگران سیٹم میں کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف اس کو کوٹ میں لے کے جائے گی اور ان تمام لوگ جو کہ اس پوری ٹرانسیکشن میں انوالو ہے ان کو بے نکاب کیا گیا اور آخری چیز انہوں نے یہ بھی کہا کہ تنظیم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم انہوں نے حلیم نازل شیخ صاحب کو بھی کہا اور شبلی فراز صاحب کو بھی کہا کہ آپ لوگ جلدی سے پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم مکمل کریں کیونکہ جون کا مہینہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں خاص طور پر جون اور جولائی میں ایک اتنی بڑی تحریک چلنے والی ہے جس میں پی ٹی آئی کے ٹائگر خاص طور پر نئی تنظیم آپ کے ساتھ کھڑی ہو کیونکہ خان صاحب جب باہر نکلیں گے تو کسی نہ کسی نظر کے استقبال کرنا ہے اب روح صاحب کیا رہا جائے کامل آجو جی جہاں خان صاحب نے بہت بڑے بڑے مسائل پر بات کی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین جیلوں میں ان کے لیے بالخصوص ہدایات دیئے کہ ان کی آزادی پر بات کی جائے بچوں والی خواتین کو اب ایک سال ہونے والا ہے جو ان کو رکھا گیا ہے جیلوں میں اور ناجائز کیسز میں رکھا گیا ان کو سڑکوں پہ بھی گسیٹا جا رہا ہے عدالتوں میں بھی گسیٹا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم نے ریزرف سیٹس کے لیے کیس سپریم کورٹ میں فائل کر دیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب اس کے وکیل ہیں لیکن سپریم کورٹ میں یہی ہمارے قاضی صاحب ہیں جو چشم پوشی فرمانا چاہتے ہیں اور وہ کیس لگنے نہیں دیا جا رہا یہ ایک کھلا ڈاکہ صاحب نے آٹھ فروری کو بھی دیکھا ہے اور ایک یہ بہت بڑا ڈاکہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی ریزرف سیٹس کو بندر بانٹ کر کے ریوڑیوں کی طرح بانٹا گیا ہے ان پارٹیوں میں جو اس کو ڈیزرف نہیں کرتی تھی مینڈیٹ ہمارا تھا اور سیٹیں کئی اور دی گئی ہیں تو اسی فرم سے میں آپ کے توسط سے چیف جسٹس آپ سے کہوں گی کہ بس کریں آپ پریشر لینا چھوڑ دیں لوگوں کو عوام کو انصاف چاہیے وہ تحریک انصاف آپ سے انصاف مانگتی رہے ایک چھوٹی سی بات اور انہوں نے کہی ہے وہ ایک تلاسے گمشدہ میرا خیال ہم سب لوگ بھول چکے ہوئے ایک شخص کافی دیر سے گمشدہ ہویا ہوا ہے اس ملک میں جو کسی زمانے میں کمیشنر رابل پنٹی ہوتا تھا اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہیں اس کے ساتھ کیا برطاو کیا جا رہا ہے دونوں نے آپ کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے میڈیا سے بھی کہیں کہ اس کی کھوج کریں کیونکہ اس نے آٹھ فروری کا جو دھونسلہ انہوں نے کیا تھا جو فراڈ کیا تھا اس کے اوپر سے پڑتا چاہ کیا تھا تو آپ کی بھی بورل اور پروفیشنل اسپانسیبیلٹی بنتی ہے کہ کم از کم آپ لوگوں سے سوال تو کریں کہ کہاں ہے کمیشنر صاحب کیا کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ کن حالات میں ان کو رکھا گیا ہوا ہے کن حالات میں انہوں نے اپنا بیان چود تھا وہ بتلا تھا بہت مہربانی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں خان صاحب کے ساتھ جب یہ ملاقات ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص یہاں میں کیوں ہے اور جب یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ شخص اپنی ذات کے لیے اس جیل میں نہیں بیٹھا ہوا بلکہ یہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ کیوں ہوں کس طرح کیونکہ کرپشن تو انہوں نے کوئی کی نہیں ہے انہوں نے ہمیشہ اس ملک کو بلندیوں پہ لے کے گئے ہیں چاہے وہ اپنے سپورٹسمنٹ کے زمانے میں تھے یا اس کے بعد ایک پوری عالمی برادری میں سربراہان مملکت میں ان کا ایک ممتاز مقام تھا اور جس طریقے سے وہ اس ملک کو لے جا رہے تھے بنیادی طور پہ وہ یہی تھا کہ اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو ایک رول آف لاؤ ہو جس کی پاداش میں وہ آج نو مہینے ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ وہ بابندے سلاسل ہیں لیکن ان کی جو عظم ہے ان کی جو سپورٹس ہیں اس میں کوئی ہم نے کمی نہیں ریکھی بلکہ وہ زیادہ متحرک ہیں آج میں یہ ذکر کرنا چاہتا تھا کہ پچھلے دنوں میں بڑا ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے کوئی باتشیت ہو رہی ہے اور اس قسم کا کوئی رابطے ہو رہے ہیں تو میں ایک تو پہلے کہنا چاہوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر تو کوئی ڈیل ہوگی وہ ہوگی صرف ایک وہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ سب سے پہلے جتنے بھی سیاسی کہہ دیئے ہیں اس ملک میں ان کو آپ رہا کریں جہاں تک خواتین کا تعلق ہے ان کو بھی آپ کچھ ان پہ ہمارے جو دوسرے ملکوں میں یا ایون پاکستان میں جو تاثر جا رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے خواتین ہماری پچاس فیصد انچاس فیصد ہماری آبادی کا ایک حصہ ہیں اور اگر ہم نے ان کو مین سٹری میں لانا ہے تو یہ ایک بہت پوری اگزامپل سیٹ ہو رہی ہے جس میں کہ جو خواتین ہماری ہیں پچھلے ایک سال سے وہ اندر ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے وہ ہیں اپنے ذات کے لیے ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے نہ ان کو مقدموں سے اس طرح وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جو مقدمات ہیں وہ میں لڑوں گا انصاف کی فرامی ہونی چاہیے تو وہ اپنے لیے تو کچھ مانگی نہیں رہے ہیں اور دوسری یہ ہے کہ آٹھ فروری کو جو بھی ہمارے منڈیٹ پہ پاکستان کے عوام کے منڈیٹ پہ جو ڈاکر ڈالا گیا اس کی جلد از جلد آپ جو ہے تو جو سپریم پورٹ ہے ان کو بھی ایکشن لینا چاہیے اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے انٹرہ پارٹی الیکشنز میں جو جس باریکیوں سے وہ ہمارے جو ہمارا سمبل ہے ہماری پارٹی کو سٹیفیکیٹ نہیں دے رہے آج ہم ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں اپنے آفس میں ہیڈ آفس میں جس میں کہ ہم یہ سارے جو وائٹ ویپر جو ہم نے بنایا ہے ساتھ آٹھ فروری اور جو یہ ابھی جو زمنی انتخابات ہوئے ہیں تو یہ تو الیکشن کو ایک مزاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے اس میں ہم سارے حقائق سارے حقائق الیکشن آٹھ فروری کے اس کے ہم قوم کے سامنے رکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارا جو بھی متعلق ادارے ہیں وہ ان سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ وہ اس منڈیٹ کو واپس کریں اس ملک میں اگر سیاسی استحقام آنا ہے تو وہ عوام کی منڈیٹ کو رسپیکٹ دینا قانون اور آئین کی حقورانی کو قائم کرنا یہی بس ہمارے ڈیمانڈز ہیں اس پہ اگر تو شاباز اپنا نواز شریف یا زرداری کی طرح وہ اگر ڈیل کرنا چاہتے ہو کہ ہی باہر ملک جانا چاہتے تو ان کے لیے بہت آسان تھا لیکن وہ اس دھرتی کے سپوت ہیں اور وہ اپنی ذات کے لیے کچھ مانگ ہی نہیں رہے صرف وہ ہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے قیدی ہیں اور جو پاکستان کے عوام ہیں ان کا منڈیٹ کا رسپیکٹ کیا جائے ایک چھوٹی سپاک آج ہی آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد سندھ سے پہلا کوئی شخص خان صاحب سے ملا ہے تو جرمین ہمارے بالی جرمین رمضان خان صاحب نے کراچی اور عیدرباد کے عوام کا خصوصی طور پر شکریہ آدھا کیا کہ انہوں نے بائیس ایم این اے کی سیٹس اور ترڈی سکس ایم پی اے کی سیٹس ایز پر فارم فارٹی فائیو ہم نے دی کراچی میں ساڑھے گیارہ لاکھ بورت دیا ہیدرباد میں تین لاکھ سے زیادہ بورت دیا تو خان صاحب نے شکریہ آدھا کیا اور اندرونے سندھ کراچی ہیدرباد کی علاوہ دیگر اس علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ زرداری مافیا نے ڈاکو راج قائم ہے زرداری کا انہوں نے مینڈیٹ پہ ڈاکا ڈال دیا جو پندرہ سال سے سندھ کے وسائل پہ ڈاکا ڈال رہے تھے مینڈیٹ پہ جو ڈاکا ڈلا ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ سندھ کے عوام میں تیار ہو جائیں انشاءاللہ جو مینڈیٹ کراچی حضر آباد بورے بلک میں ملا ہے انشاءاللہ اندرونے سندھ بھی ملے گا اس کے لیے خصوصی حکمات خان صاحب نے دیئے کہ ہم فوری طور پر اپنی تنظیم سازی کو گراس روٹ تک مکمل کریں اور ہم نے ان کو بتایا کہ انشاءاللہ سندھ میں ہر ڈیویجن میں ایک ایک جلسہ جس میں پہلا جلسہ ہمارا ہمیں انہوں نے اجازت نہیں دی ابھی تک لگے ہماری چھے تاریخ کو ڈیٹ لگی ہے پہلا جلسہ کراچی میں اس کے پندرہ دن پر میرپو خاص میں پھر سکھا ڈیویجن میں پھر نوابشا ڈیویجن میں پھر لڑکانہ ڈیویجن میں پہیدر آباڈ ڈیویجن میں ہر پندرہ دن پر جلسہ ایام ہوگے اور انشاءاللہ ہر ڈسٹک میں ایک ایک ورکر کنمنشن ہوگا اب ہم کو موبیلائز کیا جائے گا تاکہ سندھ میں بھی پاکستان تحریکٹ صاحب کو برپور اداز مضبوط کی حضر سکھا ہے شکریہ پراد صاحب مضاکرات بیش رفت ہے کیا کسی کی طرف سے آپ کو کوئی پیغام یا آپ کی طرف سے کوئی انیشائٹیو دیا گیا نہیں جی بالکل بالکل نہیں ہماری طرف سے مضاکرات 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 بیش رفت ہے کیا رہے گا کہ آپ کی پیجربہ دبارہ کریں کیا رہے گا اور ایک پس پر یہ بتاتی ہے کہ آپ کی تحریک انسان کی کیا ایسی بڑھتی ہے دیکھیں یہ تو ان کی ذاتی رائی ہو سکتی ہے ذاتی رائی رہتا ہے کوئی اس قسم کا پیسلہ نہیں ہوا کوئی اس پر دسکشن ہوئی ہے اور کیسی وقت دوئے ہیں آپ پارلیمنٹ میں بلکل اللہ مسلمی تاریخ میں شامل ہوئے ہیں اور جب بھی ہمارے پیسلے ہوتے ہیں وہ کریکٹر ہوتے ہیں بانی چیئرمنٹ سے مشاورت ہوتی ہے آپ پس پر ڈسکشن ہوتی ہے تو جو جو پیسلے کرنے ہیں ہم نے بہت کلکولیٹڈ ہوکے ٹائم کے مطابق ڈیسیجن لینی ہے ابھی تو ہمارا یہ پرانہ ہے انشاءاللہ ہم تمام بارد میں جائیں گے ہم عوام کو مولائز کریں گے تنظیمیں بنائیں گے اور جو عمران خان جیل میں ہیں یا جو ہمارے بچے یا جو ہماری ریڈرشپ اور ورکت جیلوں میں ہیں انشاءاللہ اس کو نکالنے کے لئے اپنی برپورٹیت کریں گے یہ جو مولانا فضل رحمان سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں آبازی میں بھی اپنی ابھی بھی ہو رہی ہیں تو کیونکہ پیٹی آئی یہ بھی ہے بچہ جنکس پیٹی آئی کے اندر سے کس لوگ نہیں چاہ رہے ہیں مغانا سے آت بلانا تو اس میں کتنی صداقت ہے اور اس سے کوئی بات چیز نہیں کی کیونکہ پاس تو سفیٹ پاور ہے آپ کے ساتھ اگر وہ ملتے ہیں تو پیٹی آئی کے لئے بھولیں تو دیکھیں ابھی ہماری آپس میں بلکل رابیتی تو ہے میں اس کا اکار نہیں رابیتی بھی ہے ابھی کوئی باقاعدہ کوئی الائنس چیز نہیں ہوئی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جن پارٹیوں کے اس الیکشن کو پر تحفظات ہے اس الیکشن کو وہ نہیں مانتے آج اس نے جلسہ کیا ہے تو ہم ضرور تمام پارٹیوں کے ساتھ رابیتی کریں گے ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ یہ ریک الیکشن بلکہ ریک الیکشن نہیں ہے یہ تو سپر ریک ہے سپر ریک الیکشن جو ہے ہمارا ایک کے ساتھ ہاتھ میں لائیں گے لیکن اس وقت باقاعدہ ہماری بات چیت رابیتی ہے لیکن کوئی الائنس اس وقت پر ہماری کوئی بہت نہیں ہے شکریہ شکریہ شکریہ